اوز باللہ من الشیطان الرجیم لا الہ الا اللہ وحدہ و انجز بعدہ و نسر عبدہ و صدق بعدہ و عز جندہ و احزم الاحزاب وحدہ لا شيء قبلہ ولا شيء بعدہ لا الہ الا اللہ و لا نعبد اللہ ایاہ قبلہ کل شئین لا الہ الا اللہ بعدہ کل شئین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ تعبد و رقا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت واسیلہ تمام مخلوقات اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرتی ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور شان کے ثبوت کے ساتھ بیان کرتی ہیں یہ ساری کائنات اس کی قدرت حکمت اور وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اس کی ہر کریئیشن ایک پرفیکٹ ڈیزائن اور سٹرکچر میں بالکل فیٹ وما خلقنا السماع اول ارد وما بینہما لائبین اس کی کوئی بھی تخلیق یا کریئیشن کوئی کھیل اور تماشا نہیں کائنات کا یہ اورگنائز سسٹم اور یہ پرفیکٹ منظم نظام اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اس عظیم کارخانے کو وہ ایک اکیلہ مالک اپنی قدرت سے چلا رہا ہے کائنات کے ہر کونے سے اس کی حکمت اور کمال کے ثبوت ملتے ہیں اس کے پرفیکشن آف وزڈم اینڈ ایکسیلنس کے ایویڈنسز ملتے رہتے ہیں کائنات کی ہر ہر چیز اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہے کہ اس کا خالق اس کا کریئٹر ہر عیب ڈیفیکٹ فالٹ اینڈ فلو سے پاک ہے وہوالعزیز الغفور وہ ایسا زبردست قاہر اور قادر کہ جس کے فیصلے کو لاغو ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی وہ بے پناہ اقتدار والا اور پاورفل ہونے کے بعد بھی اپنے بندوں پر معافی اور رحم و کرم اور اپنی انائتیں نچھاور کرتے رہتا ہے اس کی مرضی اور اس کے قول کے بیچ کوئی فاصلہ اور انٹرول نہیں اسے اپنے لاغو کیے ہوئے آرڈر کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں کیسے بھی حالات ہوں کوئی بھی سرکمسٹینسز ہوں اس کے حکم کو لاغو ہونے کے بیچ میں نہ آسکے اس کی گریٹنس اور امیکیولیٹنس کا اس کی پاکیزگی اور عظمت کا احساس اپنے دل و دماغ میں بساتے ہوئے ہم اس کی تکبیر بیان کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ اس کی عظیم قدرت اور نرالی شان ہے کہ ایک ہی قسم کے پانی کو آسمان کی بلندیوں سے نازل کرتا ہے جس سے زمین الگ الگ قسم کے ویجیٹیشنز اگاتی ہے ہر ایک کا کلر الگ ہر ایک کا ٹیسٹ اور ذائقہ الگ ہر چیز میں رنگوں کا فرق اس کی بے پناہ قدرتوں کا شاکار ہے ہر ویجیٹیشن اور پیداوار میں الگ الگ ذائقہ کا ہونا اس مالک کا انوکھا کرشما ہے جس کی کوئی مثال نہ دی جا سکے اس کی ہر کرییشن میں ایک ڈائیورسٹی اور انوکھا پن ملے گا اس دنیا میں خوبصورتی اور ویرائٹی کوئی اس کے علاوہ لا نہ سکے اس حقیقت کو سمجھنے والا اپنی عقل اور کومن سنس کو استعمال کرنے والا اپنے رب کو ریکنائز کرے گا اپنے مالک کو پہچانے گا وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا کہ اس دنیا کا خالق و مالک ایک اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں وہ اپنے آس پاس کی قدرتی چیزوں پر غور کرتے ہوئے اپنے معبود حقیقی کو پہچانے گا اپنے خالق عظیم کی خلاقیت کو پہچانے گا اپنے رب کی قدرتوں کا اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے گا اس کی مہانتہ اور وشالتہ اس کی مہیمہ اور گریمہ کا احساس کرتے ہوئے اس کے حساب لیے جانے کے خوف سے لرستے ہوئے اس کی تکبیر بیان کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ وہ توحید کا پیغام ہے جو اللہ کے ہر نبی نے دنیا انسانیت کو دیا لیکن دنیا پھر اسی دو راہے پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ شرک کا بول بالا ہو گیا لوگ دنیا پرستی اور عیش و عشرت میں ایسے کھوتے چلے گئے کہ اپنے رب کو ہی بھول گئے سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو پھر وہی سبق دیا جو ان سے پہلے کے نبیوں نے دیا تھا کہ انسانوں تم کدھر بھٹک رہے ہو کیوں تم اپنے رب کو بھلا بیٹے ہو اگر اپنے رب کو پہچاننا ہے تو خود اپنی حیثیت کو دیکھو کہ جس دنیا میں تم جی رہے ہو وہ دنیا اگر تم سے چھین لی جائے تو تمہارے کیا حال بنیں گے یہاں کی ہوایں یہاں کا بادل پانی اور ساری غزہیں اگر چھین لی جائے تو کیا حال بنیں گے تمہارے یہاں کی قدرتی نعمتیں اگر روک لی جائے تو تم اس کائنات میں اپنی مرضی کی کوئی دوسری دنیا نہیں بنا سکتے جہاں یہ ساری چیزیں تمہیں میسر ہو تم کیوں اپنے مالک کی نعمتوں کا اطراف نہیں کرتے یہ جو عائش و عشرت اور لگزریز میں تم جی رہے ہو یہ ہمیشہ کی نہیں ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ان ساری چیزوں کو تمہیں الویدہ کہنا ہوگا موت ہر چیز کو باطل کر دیتی ہے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جس بدن کے ساتھ جس بدن کے ساتھ تم پیدا کیے گئے ہو اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو لیکن جس کریکٹر جس پرسنیلٹی اور کردار کے ساتھ تم مرو گے اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے یاد رکھو ہر انسان اپنی زندگی سے موت کی طرف سفر کر رہا ہے موت اگر صرف اس دنیا کو ہی چھوڑنے کا نام ہوتا تو اتنی بھیانک نہیں ہوتی لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ موت انسان کی زندگی کا صرف خاتمہ ہی نہیں بلکہ اس کی ہمیشہ کی زندگی کی شروعات ہے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ یہ ایک اٹل حقیقت اور کروی سچائی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک آخری سمیں لکھا جا چکا ہے اب یہ انسان کو تیہ کرنا ہے کہ اس کی چوئیس کیا ہے کسی کا سفر دنیا کی خاطر ہے تو کسی کا سفر آخرت کی خاطر کوئی دنیا کی سامنے اور دکھائی دینے والی چیزوں میں جی رہا ہے تو کوئی آخرت کی چھپی نعمتوں کو حاصل کرنے کی خاطر جی رہا ہے اس دنیا میں دونوں قسم کے لوگ برابر نظر آتے ہیں لیکن موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں دونوں کا حال ایک طرح کا نہیں ہوگا جو شخص گاڈ اورینٹیڈ لائف اور اللہ کی مرضی والا جیون جیا ہوگا وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا اور اس دنیا میں جو اپنی ہی مرضی والا جیون جیا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا ہم روزے کی حالت میں بڑا احتیاط کرتے ہیں اور بہت کیرفل رہتے ہیں کہ وضو کرتے وقت پانی کا ایک قطرہ نگل نہ جائیں لیکن کسی کا روپیہ پیسہ بغیر کسی روک ٹوک کے نگل جاتے ہیں پڑوسی کی زمین کا اتکرمن بے کھٹ کے کر جاتے ہیں پبلک پروپٹی بغیر کسی ہچکچہ ہٹ کے نگل جاتے ہیں ویسے ہی اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کتاب کے پیغامات کو بھی ہم بے کھٹ کے نگل گئے اور ہمارا دین قصے کہانیوں اور بوگس روایتوں کا دین بن گیا جبکہ قرآن مجید کی تعلیم میں ملتا ہے کہ تم لوگوں کا شوشن مت کرو ان کا استحصال اور ایکسپلوائٹیشن مت کرو لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ تم ان باتوں کو معمولی سمجھ رہے ہو جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا بھاری گناہ ہے ہم عبادتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہم نمازوں میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہم حج پر حج اور عمرے پر عمرے بھی کرتے چلے جاتے ہیں لیکن جب روپیوں پیسوں کے لین لین کا معاملہ ہاتا ہے تو ان ساری عبادتوں کو دعو پر لگاتے ہوئے مال و دولت کے غلام بن جاتے ہیں کسی کا مال ناحق اور دھوکے سے اور باطل طریقے سے اگر ہڑپ کر جاؤ تو جس کا عدھکار دبایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا حق قیامت کے دن دلا کر رہیں گے اس دن سنتوں کے نام پر ہمارے کرتے پیجا میں کوئی کام نہیں آئیں گے ہماری داڑیاں اور ٹوپیاں بھی کام نہیں آئیں گی اس دن ہمارے پاس کوئی مال و دولت اور کوئی کرنسی یا کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہوگا کہ ہم اس کے دبائے ہوئے حق کو واپس کر سکیں ہماری نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی کی آڑ میں کسی کا بھی مال دبا لو کسی کے عدھکار کا ہنن کر لو کسی کے ساتھ بیمانی اور گورک دھنڈا کر کے اسے لوٹ لو کیا ایسی نیکیاں اللہ ہم سے چاہتا ہے اس پر سوچیں ہم enough for everyone's need but not enough for everyone's greed اس دنیا میں انسان کی بنیادی ضرورت اللہ نے موجود رکھی ہیں لیکن انسان کے لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی وہ دولت جائدات کی لالچ میں معاشی حیوان ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھتا نہیں اور غور بھی نہیں کرتا کہ کسی کا مال ناحق دبا تو نہیں رہے قرآن مجید کی تعلیم میں ملتا ہے کہ جیسا تم نے رمضان میں روزے رکھتے ہوئے اپنی خواہشوں کو کنٹرول کیا ٹھیک ویسا ہی تمہیں اپنی لالچ کا بھی روزہ رکھنا ہے روزوں کا مقصد اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ایک انسان اپنی لالچ کا روزہ نہ رکھے رمضان کے روزے میں کھانے پینے سے صرف دن بھر کے لیے ہی رکھنا ہے لیکن لالچ کا روزہ تمہیں اپنی ساری عمر رکھنا ہے ایکوزیٹیونس آف ویلت ہیز بکم اپیشن مال و دولت کی جمع خوری ایک جنون بن گیا ہے جس سے سوسائیٹی میں ایکنومکل ایم بیلنس اور اسنتلن کریئٹ ہوگا اگر یہ لالچ کا روزہ نہیں رکھا تو تم لوگوں کی گردنیں مارتے پھیروگے زندگی ایک توفہ ہے ایک آتیا ہے تمہارے رب کی طرف سے اسے اپنا حق سمجھتے ہوئے برباد نہ ہونے دو اپنی زندگی میں سیریسنس اور سنجیدگی لاؤ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو وہ آیت بھی بتائی جس میں فرمایا اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے پھرتے ہو تمہیں ایک دوسرے کا مال ناحق اگر دباؤگے تو تمہارے ایمانی دعوے کھوکلے اور بوگس ہے ایک دوسرے کی جائداد اور پزیشن اور بیلونگنگ سو ناحق اور باطل طریقے سے ہڑپ نہ کر جاؤ چاہے تمہاری آپس کی رضا مندی کی تجارت یا لیندین ہی کیوں نہ ہو نہ کسی کے دباؤ کے بنا پر نہ کسی دھوکے بازی اور فرید کی بنا پر اگر تم ایسا کروگے تو سماج میں معاشی تشدد آرتک ہنسہ اور ایکنومک وائلنس کریئٹ ہوگا ان اللہ کان ابکم رحیمہ یہ تمہارے رب کی رحمت اور مہربانی ہے تم پر کہ اللہ تمہیں ایسے کاموں سے روک رہے جو تمہاری تباہی اور بربادی کا کارن بنیں گے تمہاری ایمانی سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ تم پر بھروسہ کرے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے ایسا ہو نہیں رہا ہے دھوکہ دھڑی جھوٹے وادے فالس کمیٹمنٹ لوگوں کے بزنس کے اصول بن گئے ہیں مال و دولت جائداد ایک ایسا خدا بن گیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتا یہ سب دھوکے بازی سے انسان دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کے جیسا کنگال کوئی نہیں ہوگا اس دن اس کے پاس سوائے بربادی کے اس کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے انسانیت کے ساتھ وہ ہندردی دکھائی اور انسانیت کو تعلیم دی کہ لوگو تم پلٹو اپنی روش سے تم دنیا کی زندگی کے عیش و عشرت میں اندھے بنے جا رہے ہو اگر تمہیں قیامت کا خوف ہے تو تم ان ساری چیزوں کو بے قیمت سمجھو گے اس عیش و عشرت سے تمہیں جو آرام اور انجائمنٹ حاصل ہو رہا ہے وہ عارضی اور ٹیمپراری ہے اس عیش و عشرت سے دنیا میں جو عزت تمہیں حاصل ہو رہی وہ ایک جھوٹی اور بے حیثیت عزت ہے اگر تمہیں قیامت کی ہمیشگی کا احساس ہو جائے تو پکار اٹھو گے کہ یا اللہ اس عزت اور آرام کی کوئی حیثیت نہیں اگر آنے والی قیامت کے دن میں میں ناکام ہو جاؤں یا اللہ میں پلٹتا ہوں اپنی روش سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے غرور اور گھمنڈ سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنی مرضی پر چلنے سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں لوگوں کو حقیر اور کم تر سمجھنے سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنی بد کلامی اور بد زبانی سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں لوگوں کے عدکاروں کا ہنن کرنے سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنی بے رحم اور نردئی قیفیت سے یا اللہ آپ میری توبہ کو قبول فرما دیجئے میں جان چکا ہوں کہ آپ نے اپنے نبی کے ذریعے خوشکبری بھیجی کہ اپنے رب کی رحمتوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بس تمہیں کرنا کیا ہے اس پر سوچو یہ بھی قرآن مجید بتاتا ہے کہ توبہ کرتے ہوئے پلٹنا ہے اپنی روش سے اپنے رب کی طرف اس کی شان غفاری کو پہچانتے ہوئے اس کے رحم و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی مہربانیوں کو ایک نالج کرتے ہوئے اس کے عذاب سے لرستے ہوئے اس کی سزا اور پکڑ سے خوف کھاتے ہوئے اس کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لیکن آج دنیا کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا بے رحم اور نردائی اور کرویل ہوتے چلی جاری ہے ملکوں کے بیچ ٹکراؤ قوموں کے بیچ ٹکراؤ مذہبوں کے بیچ ٹکراؤ مسلکوں کے بیچ ٹکراؤ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو انسان ہی سے نفرت ہو گئی ہے انسانی ہندردی اور بھائی چارہ غائب ہوتے دکھائی دے رہا ہے ہر ملک اپنی ترقی کے دنکے بجانے کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے بڑے بڑے ترقی آفتہ ملک چاند پر اور منگل گرہ پر جا کر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں زندگی ہے یا نہیں وہاں پانی کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ اگر پانی ہوا تو وہاں زندگی ضرور ہوگی لیکن جس زمین پر انسان رہتے ہیں جس زمین میں زندگی پہلے سے ہی موجود ہے اس زمین کی زندگی ہوا پانی انوائرمنٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی دنیا نفرت انا غصہ اور ناراضگی میں اندھی ہوتے چلے جا رہی ہے انسانیت ایک ایسے راستے پر چل پڑی ہے کہ جو چیز اسے چاہیے وہی چیز صحیح ہے چاہے وہ چیز غلط ہی کیوں نہ ہو جو آئیڈیالوجی اس نے بنا رکھی ہے وہی صحیح ہے چاہے وہ آئیڈیالوجی اقل دلیل لوجک اور ریزنگ میں بیٹ نہیں رہی ہو اور حال یہ بن گیا ہے کہ اگنورنس اسکریمنگ ان انٹیلیجنس اس بین شٹ اپ جہالت چیخنے چلانے لگی ہے اور اقل مندی خاموش تماشا دیکھ رہی ہے جنگ وار ید فیزیکل وار فائننشل وار ہٹ وار کولڈ وار زبانی جنگ جذباتی جنگ کئی ہتھیاروں سے کھیلی جا رہی کئی بم دھماکوں سے کئی میزائل سے کھیلی جا رہی ہے کئی زبانوں کے غلط استعمال سے اور دنیا ایک ایٹومک وار اور بائیولوجیکل وار کے دہانے پر کھڑی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ انسان اپنی جہالت اور نادانی میں بے رہم اور نردئی ہو گیا ہے تنگ دل اور پتھر دل ہو گیا ہے دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ ہے کہ جس قوم کو یا جس شخص کو دوسروں پر پاور اور طاقت حاصل ہے وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی جہالت زد اور ایگو پر استعمال کر رہا ہے یا وہ خود کو ملی طاقت کی وجہ سے بے رہم نردئی اور بدگردار ہو گیا ہے یہ سب ایگو اور سپیریارٹی کمپلیکشن کے قارن ہو رہا ہے طاقت کے ساتھ اگر یہ ساری برائیاں مل جائیں تو وہاں کسی اور خیر اور بھلائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا سسٹم بنایا گیا ہے ہر جگہ انسانیت ملبے میں تبدیل ہو رہی ہے اس طرح پوری انسانیت شرمسار ہوتے چلی جا رہی ہے اس سارے نتیجے اس لیے ہیں کہ اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا جس کی پوری تھیم امن و امان صبر اور افو درگزر پہ تھی سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو وہ آیت بتلائی جس میں انسان کو سب سے پہلے انسان بننے کی تعلیم دی کہ ان اللہ اعمر بالعدل وال احسان و ایتائز القربہ کہ انسانوں تمہارا رب تمہیں انصاف کے ساتھ جیبن گزارنے کا حکم دیتا ہے کہ تم نیکی اور انصاف کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹو گے چاہے تم سے انصاف کی ڈیمانڈ نہیں بھی کی جائے لوگوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر نیکیا کرتے رہو گے ہمیشہ انسانیت کو سرو پر ہی رکھو گے لوگوں کے عدکار اور حقوق کو برابر ادا کرتے رہو گے اور اس سلوک میں تم کبھی مذہب کو آڑے نہیں آنے دو گے اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منع کرتا ہے تین برائیوں سے کہ بے شرمی بے حیائی سے ہمیشہ بچتے رہو گے منکرات سے بچتے رہو گے اینیتنگ وچ رنس کاؤنٹر ٹو ریزن یعنی ہر وہ بات سے پرہیس کرو گے جو عقل اور دلیل پر کھری نہ اترے اور ہر قسم کی سرکشی سے اکڑ سے اور گھمن سے تکبر سے بچتے رہو گے انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے میں اپنے ایگو کو آڑے نہیں آنے دو گے یہ نصیحتیں ہیں اس سنسار کے مالک کی طرف سے انسانی سماج میں ریفارمیشن اور شدار جاری رکھنے کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی کہا اے تمام انسانوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کا حصہ ہیں کیونکہ وہ ایک ہی چیز مٹی سے بنے ہیں جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہو تو جسم کے دوسرے حصے میں بھی بیچینی پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کرتا تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے انسانوں سے نفرت ایک ایسی چیز ہے کہ عقل کو دشمنی میں اندھا کر دیتی ہے لیکن انسان اپنی سپیریورٹی کمپلیکشن میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ ایک وار مذہب کے سپیریورٹی کمپلیکشن سے بھی کھیلے جاتی ہے اور مسلح کی برطری اور سپیریورٹی میں بھی کھیلی جاتی ہے اور اس طرح اس دردی پر انسانوں کے بیچ مذہب کی آڑ میں بھی خون خرابہ کیا جاتا ہے جبکہ ہر مذہب یومن ویلیوز انسانی قدریں انصاف رحمدلی معافی سبر اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے سنسار کا مالک جو ہر ایک کا کریئٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان انسان بنتے ہوئے زمین پر اپنی جنت بنائیں اور آخرت میں اللہ کی جنت کو پا سکے لیکن افسوس افسوس اس بات کا ہے کہ انسان انسان بننے میں بلکل ناکام ہو چکا ہے انسان ہمیشہ ایک انتہا پسند اور ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے مذہب کے نام پر دنگے فساد موم لنچنگ کرتے ہوئے خون خرابہ ایک قوم کا دوسری قوم پر ناانصافی اور دباؤ یہ سب عام باتیں دنیا میں ہو چکی ہیں لیکن ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں ہم اسلام کے ماننے والے اپنے آپ کو امن پسند کہتے تھکتے نہیں بڑے بڑے فورم پر گلا پھارتے ہوئے اور چیک چیک کر تقریریں کر رہے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے لیکن اسلام کے نام پر بنے ملکوں کی حالت ہم آج دیکھ لیں کہ مسجدوں میں بم دھمکے مارکٹوں میں بم دھمکوں سے بے شمار انسانوں کا قتل آم ایک عیسائی آدمی کو زندہ جلا دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے انجانے میں ایک عربی میں لکھا پوسٹر پھار دالا تھا اور ہم نے اپنی بے رہمی کی انتہا اس وقت کر دی جب ایک معصوم بچے کو اس کی موت پر قبرستان میں دفن کیا گیا تو دو دن بعد یہ معلوم ہونے پر کہ یہ بچہ قادیانی خاندان سے ہے تو اس کی قبر کھوڑ کر اس کی لاش کو باہر نکال کر فٹ پات پر رکھ دیا گیا اس لیے کہ اس بچے کو ہمارے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں یہ بچہ قادیانی ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی ہمارے ملک کے بڑے بڑے مذہبی چودھری اور بڑے بڑے سیاسی سورماوں نے نہ تو ایک لفظ کنڈیمنیشن میں کہا اور نہ ہی اخباروں میں ایک کوئی بیان دیا اتنے تو بے رحم اور پتھر دیل ہو گئے ہم کہ ہم میں انسانی ہمدردی غیاب ہو گئی ہے جب آپس میں ہم اتنے بے رحم ہو گئے ہیں تو غیروں سے رحم کی کیا امید کی جا سکتی ہے اسلام کے نام پر عبادتوں کی کوئی کمی نہیں عبادتوں کا گویا ایک سیلاب عمر پڑا ہے اکال پڑ گیا ہے تو انسانیت کا اکال پڑ گیا ہے انسانی رحم دلی کا اکال پڑ گیا ہے انسان کو انسان سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے قرآن مجید جس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ایک شخص اپنی زندگی بر کرتا رہا اور اسی کی خاطر اس ایکیڈیمی کی بنیاد اس نے ڈالی کہ یہاں پر قرآن مجید ہی کی تعلیمات ہوتی رہیں یہ وہی ایکیڈیمی ہیں جس میں آج ہم عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں اس شخص نے قرآن مجید کی وہ آیت بتلائی کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد والتقوا اللہ ان اللہ خبیرم بما تعملون انسان کو آج اسے نوازا گیا ہے کہ اپنے آج کو استعمال کر لو بیتا ہوا کل یعنی یسٹرڈے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آج دیکھیں گے لیکن وہ آج موجود نہیں ہیں اور اسی طرح آج ہم سوچ رہے ہیں کہ آنے والا کل ہم دیکھیں گے لیکن اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہم کل دیکھ پائیں گے یا نہیں موت آج رات ہو سکتی ہے اگلے گھنٹے اگلے سیکنڈ میں بھی پھر بھی ہم ایسے جیتے ہیں جیسے ہمارے پاس جینے کے لئے بھی اتنے سال اور باقی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں امیر بن جائیں مشہور ہو جائیں اور اوچھے مقام پر چلے جائیں کے فرشتے کے پاس جو لسٹ ہے اس میں ہمارا صرف اور صرف ایک نام ہے کوئی سٹیٹس نہیں ہے ضرورت ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس دنیا میں دوسروں کے لئے سبق بنے یہ وہ تعلیم تھی اس اکیڈیمی کی بنیاد ڈالنے والے کی پھر اس کے بعد اس کی اولاد سے اللہ نے وہ کام لیا کہ قرآنی عربی کلاسز کا سلسلہ شروع کروایا جس کو اللہ نے انٹرنیشنل لیول تک ایسا پہنچایا کہ عرب ملکی وزارت اوقاف نے اس کورس کو اپنایا یہ سوائے اللہ کے فضل کے کچھ نہیں ہے کہ عربی کی کلاسز کی بنیاد ڈالنے والے کے سٹوڈنٹس عرب ملک میں قرآن کی کلاسز لے رہے ہیں اب ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں ترابی جمعہ اور عیدین پڑھ رہے ہیں خواتین و حضرات پر ان تمام لوگوں کا حق نکلتا ہے کہ ہم ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں کہ یا اللہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ ایسا میدان بچھا کر اس دنیا سے گئے کہ ہم ان کی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے صرف ایک کردار کو ادا کرنا ہے اس لئے کہ اس کی بنیاد انہوں نے ستر سال پہلے ڈال رکھی ہے یہ ان کا احسان ہے ہم پر اور حل جزاہ الاحسان اللہ الاحسان کے تحت یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ان حضرات کی مغفرت فرما دیجئے اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے جو ان کے ساتھ سائلنٹ کانٹریبیوٹر اور سپورٹر کی طرح ان کا ساتھ دیتے رہے یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللہزین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکر اوف الرحیم بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و اییاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک برر رعوف الرحیم فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم و دو جواد کریم ملک برر رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قل الحمد للہ اللذی لم يتخذ ولدا و لم يکل لہو شریکن فی الملک و لم يکل لہو ولی من الزل و قبر تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیم آن اللہم سلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی اللذی جاء بالہدہ والفرقوان و سلی علی جمیل انبیاء والمرسلین و علی الملائکت المقربین و علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی ازباج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لکا الحمد انکا انتا السمیم مستجیب الدعوات سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقبزت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوہ قدوس ربنا و رب الملائکت والروح اللہم آجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قنا عذاب النار ربنا صرفانا عذاب جہنم ان عذابها کان غرامان ربنا انکا من تدخل النار فقد اغزیتا و مال الظالمین من انسار ربنا فاقفر لنا زنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا معا لبرار اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انسر من نصر دینك اللذی جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جعلنا منهم اللہم حیین علینا سکرات الموت اللہم آخرجنا من الظلمات الى النور اللہم آرنا الحق حق و رزقنا اتباع و آرنا الباطل باطن و رزقنا اجتنا باع اللہم آرنا لشیاک ماہی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتک یارحم الرحیمین عباد اللہ اتقوا اللہ رحمني و رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان و ایتائز القربا و ینہان الفحشاء والمنکر والباغی یائزکم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم و اشکروہ علانے میں ہی عزدکم ولا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد